اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے گولرےس اور آپ دیکھ رہے ہیں گولجی چینل سب سے پہلے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے اس چینل پر ویلکم کرتا ہوں تو یار کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا میسج کیا کہ بھائی اس ٹاپک پر بھی وڈیو بنائیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا کسی نے وڈس ایپ ہیک تو نہیں کیا کہ ہمارا وڈس ایپ ہیک ہے کہ نہیں ہیک ہمیں کیسے پتا چلے گا دیکھیں کچھ لوگ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلنے دیتے اور آپ کا وڈس ایپ ہیک کر لیتے ہیں اور پھر جب آپ وڈس ایپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے وڈس ایپ کے جتنا ڈیٹا ہوتا ہے انفرمیشن ہوتی ہے اس بندے کے پاس جاتی رہتی ہے جس نے آپ کا وڈس ایپ ہیک کیا ہوتا ہے تو آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا وڈس ایپ ہیک ہے کہ نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کسی نے آپ کا ورڈس ایپ ہے کر بھی لیا ہے اگر کسی کے پاس آپ کے ورڈس ایپ کا ڈیٹا جا رہا ہے اگر کسی کے پاس آپ کے ورڈس ایپ کی کوئی انفرمیشن جا رہی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس نے آپ کا ورڈس ایپ ہے کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت زبردست ادھر میں آپ کو چیز بتاؤں گا کہ آپ ان سب سے بچ کیسے سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جو بڑی زبردست چیز ہے اگر آپ اپنی سم جس سم پہ آپ وٹس ایپ چلا رہے ہیں اگر آپ وہ سم بھی کسی کو دے دیں کہ یار یہ سم لے لو اس سم کے اوپر میں وٹس ایپ چلاتا ہوں اور جو ہیک کر لو آپ اس کو اجازت بھی دے دونا کہ یہ اس سم پہ میں وٹس ایپ چلاتا ہوں اس کو ہیک کر لو تو وہ آپ کے سم لینے کے باوجود بھی آپ کے وٹس ایپ کو ہیک نہیں کر سکتا آج کی اس ویڈیو میں بڑی زبردست ٹرک میں آپ کو بتاؤں گا ٹرک نہیں کہہ سکتے بس تین میتھڈ ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تین میتھڈ بتاؤں گا جس کو کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جئے گا کہ آپ کا وٹس ایپ ہے کے نہیں ہے آپ کو پتا چل جئے گا کہ اگر آپ کا وٹس ایپ ہے بھی تو کس نے کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ ان سب چیزوں سے بچ کیسے سکتے ہو تو یار اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گل جی چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گل جی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی جو نیو ویڈیوز ہوں گی جن سے آپ کو فائدہ ہو سکتے ہیں جو ویڈیوز آپ کی کام آ سکتی ہیں ایسی کوئی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے گا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو ہمارے پاس جہاں پر ہے میتھڑ نمبر ون اور میتھڑ نمبر ون کو آپ نے ذرا دھیان سے اور غوٹ سے سمجھنا ہے اور سننا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا ویڈیوز ہیک ہے کے نہیں ہے اور اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ویڈیوز ہیک کرتے ہیں لوگ وہ کس طرح ہیک کرتے ہیں دیکھیں ویڈیوز ہیک کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے مختلف طریقوں سے ہیکنگ کرتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے ویڈیوز ہیک کرنے کا ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہیکنگ کا لیکن ابھی میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا جن سے ہیکنگ پوسیبل ہے دیکھیں جو ہیکنگ ہیکنگ ہوتا ہے پہلا طریقہ یہ ہے جو ہیکر ہوتا ہے جب اس نے کسی کا وٹس ایپ ہیک کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے موبائل میں کچھ کوٹ ڈائل کرتا ہے کوٹ ڈائل کرتا ہے جس کے بعد وہ ایزیلی آرام سے اس کے وٹس ایپ کو ہیک کر کے اس کی انفرمیشن وغیرہ اور اس کے ڈیٹا وغیرہ کو ایزیلی دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا طریقہ ہیکنگ کا یہ ہے جو ہیکر ہوتا ہے اس نے جس کے موبائل میں ہیکنگ کرنی ہوتی ہے ویڈس ایپ ہو گیا یا موبائل کی ہیکنگ ہو گئی وہ کیا کرتے ہیں اس کے موبائل میں کچھ اپلیکیشن یا सوفٹ ویئر کو ڈاؤنڈلوڈ کرتے ہیں اور ان کے اندر سیٹنگ وغیرہ کو سیٹ کرنے کے بعد ان اپلیکیشنز کو یا سوفٹ ویئرز کو ہیڈن کر دیتا ہے ہائٹ کر دیتا ہے چھپا دیتا ہے تاکہ اگلے کو پتا نہ چلے کہ اس کے موبائل میں کونسی اپلیکیشن یا سوفٹ ویئر ہے اور اس کے بعد وہ ایزیلی اگلے کی موبائل کو ہیک کر لیتا ہے یا اس کے وٹس ایپ کو ہیک کر کے سارا ڈیٹا اور انفرمیشن وغیرہ کو دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی میتھڈ نمبر ون میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے موبائل میں کوئی ایسی اپلیکیشن یا سوفٹ ویئر چھپا ہوا ہے جس سے آپ کا ڈیٹا کسی کے پاس جا رہا ہے یا آپ کو نقصان ہو رہا ہے اور آپ کو پتا نہیں چل رہا تو میتھڈ ون میں ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ آپ کے موبائل میں کوئی غلط اپلیکیشن یا چھپی ہوئی اپلیکیشن ہے جس کو آپ نہیں جانتے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ایک اپلیکیشن ابھی میں بتاؤں گا وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے پہلے میتھڈ میں آپ کو اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی آپ کو اس اپلیکیشن کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وڈیو کی ڈسکرپشن میں اس اپلیکیشن کا لنک مل جائے گا آپ اس کو جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے اپلیکیشن کو اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اپلیکیشن کا کچھ اس طرح کا انٹرفیس آجے گا اپلیکیشن کو اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس اپلیکیشن کا کچھ اس طرح کا انٹرفیس آجے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپڈیٹ ناؤ کریں آپ نے نوٹ ناو پہ کلک کر دینا ہے نوٹ ناو پہ کلک کرنے کے بعد نوٹ ناو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ اپلیکیشن کیا کام کرتی ہے یہ اپلیکیشن یہاں پہ سکیننگ کا اپشن نظر آ رہا ہے start scanning پہ ٹھیک ہے start scanning پہ جب آپ کلک کریں گے یہ اپلیکیشن سرچ کریں گے کہ آپ کے موبائل میں کیا کوئی ایسی اپلیکیشن یا software ہے جو کوئی آپ کو نقصان دے رہی ہے یا جس سے آپ کا data وغیرہ یا information کسی کے پاس جا رہی ہے آپ start scan پر click کریں گے تو آپ کو یہ application ان applications کے بارے میں بتا دے گی تو میں start scan پر click کر دیتا ہوں اور میں نے start scan پر click کر دیا ہے اور یہ percentage 0 ہے یہ 100% پوری ہوگی 100% پوری ہونے کے بعد یہ بتا دے گا کہ میرے موبائل میں کیا ایسی کوئی application ہے یا نہیں ہے basically اس application کا مقصد میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں دوبارہ بتا آتے تو اس application کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے موبائل میں کوئی ایسی application application یا software جس سے آپ کا data موبائل کا جا information وغیرہ کسی اور کے پاس جا رہی ہے یہ application ان application کو show کر دے گی اور آپ کو بتا دے گی کہ ان application سے آپ کا data وغیرہ out ہو رہے ہیں آپ ان کو delete کر دیں ٹھیک ہے تو اگر یہ application آپ کو کوئی ایسی application show کرتی ہے جس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ نے اس application اور software کو فوراں delete کر دینا ہے تو دیکھیں جیسے کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس نے میری scan کر دیا ہے device کو اس نے لکھا ہے your device is clean یعنی میرے device کے اندر موبائل کے اندر کوئی ایسی application نہیں ہے کوئی ایسا software نہیں ہے جس سے مجھے کوئی نقصان ہو یا جس کی وجہ سے میرا data کسی اور کے پاس جا رہا ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے mobile میں بھی کوئی application چھپی ہے hidden ہے تو آپ اس application کو install کر کے scan کر لیں اگر کوئی application آپ کے سامنے آتی ہے اگر کوئی software آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کو فوراں uninstall کر دیں delete کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ تھا ہمارا method number one اب چلتے ہیں method number two کی طرف method number two میں ہمارے پاس کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے method number two میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا whatsapp hack ہو بھی جاتا ہے اگر کوئی آپ کے whatsapp کو hack کر بھی لیتا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس نے آپ کا whatsapp hack کیا ہے تو اس بندے کو پکڑنے کے لیے کہ کس نے آپ کے whatsapp کو hack کیا ہے اس کو پکڑنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے whatsapp کو open کر لینا ہے whatsapp کو open کرنے کے بعد آپ نے whatsapp کی settings میں چلے جانا ہے three dot پہ چلے جانا ہے پھر وہاں پہ آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جائے گا whatsapp web آپ نے whatsapp web پہ click کر دینا ہے پھر یہاں پہ آپ کو screen پہ ایک چیز show ہو رہی ہوگی اگر یہ دیکھیں اس پہ tick آ جاتا ہے جیسے میرا tick آ گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی نے میرا whatsapp hack نہیں کیا اگر آپ کا بھی اسی طریقے سے show کرتا ہے اور ادھر tick ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کسی نے آپ کا whatsapp hack نہیں کیا اور پھر آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو نیچے go it کا option نظر آرہا آپ نے go it پہ click کر دینا ہے میں go it پہ click کر دیتا ہوں go it پہ click کرنے کے بعد آپ کی screen پہ کچھ ایسا interface آجے گا go it پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آجے گا یہاں پہ یہ scan کرتا ہے scan کرنے کے بعد اگر کسی نے آپ کے device کو یا whatsapp کو hack کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اس کی details scan کرتا ہے scan کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہے کہ کس نے اور کیسے آپ کے whatsapp کو hack کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تھا میتھڈ نمبر ٹو اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس نے آپ کے ڈوائز کو وٹس ایپ کو ہیک کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی تو اب چلتے ہیں اپنے میتھڈ نمبر تھری کی طرف تو میتھڈ نمبر تھری میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان چیزوں سے بچ کیسے سکتے ہیں یعنی اگر کوئی کتنی بھی کوشش کر لے کچھ بھی کر لے یہاں تک کہ آپ کے سیم بھی لے جائے جس کے اوپر وٹس ایپ چل رہے تب بھی وہ آپ کے وٹس ایپ کو ہیک نہیں کر سکتا یہ آخری چیز تھوڑی بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کافی لوگوں کو اس چیز کا پتا بھی ہوگا اور کافیوں کو نہیں بھی پتا ہوگا جن کو پتا ہے اچھی بات ہے اور جن کو نہیں پتا ان کے لیے یہ ایک نسم کی خوش خبری ہے کہ ان کا وٹس ایپ ہیک آپ نہیں ہو سکتا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل جانا ہے وٹس ایپ پہ ٹھیک ہے وٹس ایپ کو اوپن کر لینا ہے وٹس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سیٹنگز میں چلے جانا ہے سیٹنگز میں چلے جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس جہاں پہ اوپشن آجے گا اکاؤنٹس کا ٹھیک ہے آپ نے اکاؤنٹس پہ چلے جانا ہے اکاؤنٹس پہ آپ کو یہاں پہ آئے گا two step verification اگر اس کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ اس کا کیا کام ہے کیا فائدے ہیں اور جو نہیں سمجھتے ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ two step verification پہ آپ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ اس کو enable کر دیجئے گا enable کریں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی ایسا code ڈالیں ٹھیک ہے password یعنی code ایسا code ڈالیں کہ جب بھی کوئی بھی آپ کے وٹس ایپ کو hack کر بھی لیتا ہے hack کرنے کے بعد اس کے سامنے two step verification اوپن ہو جائے اور جب تک وہ یہاں پہ code انٹر نہ کر لے آپ کا وٹس ایپ اوپن ہی نہ ہو تو آپ نے hacking سے بچنے کے لیے دو نمبر لوگوں سے بچنے کے لیے اپنے وٹس ایپ پہ اس چیز کو لازمی لگا دینا ہے تاکہ hacker جو ہوگا hacking کرنے کے بعد بھی اس چیز سے آگے نہ جا سکے یہ چیز کبھی hack نہیں ہوتی میں جیسے کہ one two three four five six دے دیتا ہوں ٹھیک ہے two step verification میں نے دے دی ہے لیکن آپ نے کوئی ایسا یہاں پہ code دینا ہے جو کہ بہت ہی مشکل ہو اور پھر آپ نے اس کو set کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی آپ pin کو confirm کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دوبارہ confirm کر دینا ہے جو code انٹر کریں گے اس کو دوبارہ confirm کر دینا ہے میں one two three four five six جو دوبارہ confirm کر دیتا ہوں اب وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اپنی email انٹر کرنے تو میں یہاں پہ اپنی ایمیل انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنی ایمیل انٹر کر دی ہے آپ نے بھی اپنی یہاں پہ ایمیل انٹر کر دی نہیں ہے پھر نیکسٹ کر دینا ہے وہ کہہ رہا ہے اگین اپنی ایمیل انٹر کریں میں اگین انٹر کر دیتا ہوں اور اس کو سیف کر دیتا ہوں اب آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میرا two step verification لگ چکے ہے اور اس کو میں done کر دیتا ہوں done کرنے کے بعد اب جو بھی کوئی آپ کے واتس ایپ کو کوٹ جب تک انٹر نہیں کرے گا تو اس کے پاس وٹس اپ آپ کا اوپن نہیں ہوگا آپ کا وٹس اپ ہیک نہیں ہوگا یہ چیز آپ اپنے وٹس اپ میں لازمی کر لیجئے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یعنی یہ تھرڈ میتھرڈ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے تو یار مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ گھل جی چینل پر نیو ہیں اگر آپ نے ابھی تک گھل جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پھر آپ چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دو جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو آپ کے کام ہیں جن سے آپ کو فائدہ ہو ایسی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا میں ملتا ہوں آپ کو اگری ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے کہ دعاوں میں مجھے جات رکھئے گا ٹا ٹا با بائی